نظاروں میں تیبہ کے فقیروں کی ٹوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے یہ راد اشاروں میں تُو چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں اے کاشیب کبوتر ہی ہم بلکہ وہاں رہتے ہیں اس کمبت خدرہ کے پر نور مناروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں یہ تھے سید الطاف شاہ صاحب قازمی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کھولا پڑا غور و فکر کیا اور اس کی معنوں کو پڑا اور پھر پتا چلا کہ یہ پورا قرآن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلم کی تعریف اور توصیف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور پھر ہم نے بارہا علماء سے یہ بات سنی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ و سلم چلتے پھرتے قرآن تھے اور آج الحمدللہ ایسے سناخانوں نے ماشاءاللہ اپنی لبوں پر اپنی زبانوں پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ و سلم کے طرح نے جو ہے وہ اپنی ان خوبصورت آوازوں میں اپنی زندگیوں کو اس طرف لگایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الحاج یوسف میمن صاحب ماشاءاللہ وہ بھی پوری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ سناخانی کی ہے اور پھر آئیڈل بنے ہیں بہت سارے آج جو ینگسٹرز ہیں ٹین ایجز کہہ لیجئے پھر آج جو تیرٹیز اور فورٹیز میں ہیں انہوں نے ان کو دیکھ کر الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سارا عجر اور ثواب ان کے حق میں ضرور انشاءاللہ جائے گا کیونکہ یوسف بھائی بہت عرصے سے آپ یوکے کے اندر تشریف الحمدللہ لارہے ہیں اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو بھی ہو لیکن سب سے پہلے ایک کلام جو ہے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ عزیز بات چیت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی سب سے پہلے تو ملا ٹیلیویجن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سید الطاف حسین شاہ صاحب کازمی کے ساتھ ساتھ موجبی سبابرکت مہینے میں سرکار کے ذکر و سنہ کے لیے تلف فرمایا الحمدللہ یہ میری سعادت ہے برحال آپ نے کہا کہ گفتگو ہوتی رہے گی نات سے آگاز کرنا ہے تو ناشریف ایک ناشریف کے یہ چند اشار ہیں شاعر نے حضور کنات اس طرح لکھنے کی کوشش کی ہے کہتا ہے کہ یہ میرے لب چرچا یا رسول اللہ یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا میرا قلم تیرا قلم آنکھیں میرا میرا قلم تیرا قلم میرا سوخن سب کا تیرا میرا قلم تیرا قلم تیرا قلم میرا قلم